اسلام علیکم ویوز میں آج یہاں پمپ آس کارونی گھروں میں موجود ہوں اور یہاں پر نئے پریمری اسکول کی تعمیر جاری ہے تو ہم آج آپ کو اس کا وزٹ کرائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ اسکول کس طریقے سے تعمیر کیا جا رہا ہے دیئر ویوز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے اس سے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمیٹس کیجئے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں کو مل سکے اور وہ اس سے مستفید ہو سکیں اس سے پہلے بھی یہاں پر ایک پریمری اسکول تھا لیکن وہ بلکل مقتوش حالت میں ہو گیا تھا اور اب اس کی جگہ پر ایک نیا اسکول تعمیر کیا جا رہا ہے اس نیا اسکول کی وجہ سے بچوں کو اچھی تعلیمی سہولیات میں اثر آئیں گی تو چلیے میں آپ کو اس اسکول کے کنسٹرکشن کے حوالے سے وزٹ کرواتا ہوں ٹھیک ہے تو چلیے تو یہ آپ پتھروں کا سامنے ڈھیر دیکھ رہے ہیں یہ اسکول کی تعمیر میں استعمال ہو رہا ہے اور یہ اسکول کی بانڈری وال کے اندر اتارے گئے ہیں اور یہاں سے انہیں سائٹ پر منتقل کیا جا رہا ہے تو یہ کافی پتھر یہاں پر تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہ ریتی بجری بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہے اس اسکول کا کام تیزی سے جاری ہے اور یہ دیکھیں آپ سامنے پتھر ہیں اور یہ پیچھے کی دیوار ہے اور یہ سامنے اسکول کی بانڈری وال آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہم ابھی اسکول کی طرف جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں سارا سامان بکھرا ہوا ہے یہاں پر اور آپ یہ دیکھیں باہر اس دیوار کے باہر بھی کافی کنسٹرکشن میٹیریل یہاں پر پڑا ہوا ہے اور اسے اسکول کی تعمیر میں استعمال کیا جانا ہے یہ دیکھیں آپ پتھروں کا ٹھیڑ لگا ہوا ہے اور اسکول جو ہے پتھروں سے تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس کا تقریباً آدھا کام مکمل ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ نئی امارت اس میں تعمیر کی جا رہی ہے پتھر کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں وہ پرانا اسکول بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو ہے یہ نئی اسکول جو ہے یہ تعمیر کیا جا رہا ہے پتھروں کی دیواریں ہیں اور تقریباً یہ کمپلٹ ہو چکی ہے اس کا اسٹرکچر اور اب اس کو جو ہے چھت کا کام اس کے بعد شروع ہوگا اور یہ اسکول کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل بانڈری وال ہے اس کی اور یہ چاروں طرف سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ پرانا اسکول اس کے ساتھ ہے کیونکہ پرانا اسکول بہت مختوش حالت میں تھا تو اس وقت سے اس نے نیا گورنمنٹ تعمیر کروا رہی ہے یہ سامنے جو ہے یہ ایک کمرے ہیں اور یہ اس کے ساتھ دوسرا کمرہ ہے اور یہ پتھروں کی دیواریں ان میں تقریباً کمپلٹ ہو چکی ہیں یہ اس کے ساتھ ایک اور کمرہ ہے اس بیلڈنگ میں کم سے کم صرف تین کمرے موجود ہیں جو کہ ایک مختصر اسکول کے لیے درکار ہوتے ہیں تو یہ ایک پرائیم بھی اسکول تعمیر کیا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد اسی اسکول کو اپگریڈ کر کے اس کو میڈل کا درجہ دیا جائے گا یہ اس کی تعمیر میڈل اسکول کی بعد میں ہوگی یہ آپ دیکھیں کمرے کی دیواریں کافی مضبوط بنائی گئی ہیں اور ابھی اسے فینش نہیں کیا گیا ہے کھڑگی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ سامنے دیواریں ہیں اس کی اور یہ اس کا کمرہ ہے کمرے کی دیواریں ہیں اور یہ ایسا ایسا اپنے تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ ہیڈ میسٹریس کا یہ سامنے چھوٹا کمرہ ہے اور اس کے ساتھ ایک اور یہ کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تعمیر کیا جا رہا ہے ہیڈ میسٹریس کے کمرہ بیچ میں ہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کمرہ اس میں تعمیراتی کام جاری ہے اور اس میں کافی حد تک کام ہو چکا ہے تقریباً 50 پرسنٹ کے قریب کام ہو چکا ہے باقی جو ہے کام اپنے تکمیل کے مرائل تے کر رہا ہے پرانا سکول تباہ حالت ہونے کی وجہ سے یہاں پہ نئے سکول کی کمی شدہ سے محسوس کی جاری تھی جو کہ گورنمنٹ کی وجہ سے اب اپنے پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں بھی ایسے پروجیکٹس بنائے جائیں تاکہ یہ لوگوں کو زیادہ زیادہ تعلیمی خدمات میں اثر آسکیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکول کا نظارہ اور یہ سارا کنسٹرکشن کا سمان بکھرا ہوا ہے اور سکول اپنے آسکر آسکر تکمیل کی مراحل دیکھ کر رہا ہے میں آپ سے پھر التماس کروں گا میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور دوسروں کے ساتھ سبسکرائب کیجئے اور اسے کامٹس بھی کیجئے شکریہ آخر میں اچھا موسیقی